اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ بہتی پاورفل اور بہتی بہترین وظیفہ ہے یہ وظیفہ لڑکا اور لڑکی مرد عورت سب کے لیے ہے اس وظیفے کو چھوٹا سا وظیفے کو آپ لکھ کر کسی سفید کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لینا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ کبھی بھی آپ کا پرس پیسوں سے کھالی نہیں رہے گا یعنی آپ کا پرس کبھی بھی بگر پیسہ کے رہی نہیں سکتا وہ بھی بہت سارے پیسے آپ کے پرس میں انشاءاللہ تبارک وطالہ کہیں سے نہ کہیں سے آتے رہیں گے لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ناظرین اور ایک لائک کر دیں ناظرین جو خدمت میں آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کو لکھنا ہے یعنی لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لینا ہے مرد اپنے پرس میں لکھ لے اور عورت اپنے پرس میں رکھ لے ناظرین اگر کوئی لکھ نہیں پا رہا ہے لکھ نہیں پا رہا ہے تو اس وظیفے کو اگر پڑھنا ان کو یاد ہے تو جب بھی کہیں بھی نکلے تو پڑھ کر نکلے تو انشاءاللہ ان کو بہت ساری دولت آنے لگے گی ناظرین بہت بھائی لوگ اور بہت بہن لوگ ہمیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں بھائی میں بہت کرد میں مبتلا ہوں یعنی کرد میں بہت زیادہ مبتلا ہوں تو میں نے ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائے آیا ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ ان کی گیپ سے مدد کرے گا اور ان کی ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی دیکھئے ناظرین آپ کے پاس بھی کرد ہوتا ہوگا یا آپ بھی پریشان ہوں گے بغیر اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو آپ پریشان رہتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز آپ کا پورا نہیں ہوتا غالباً آج کے دور میں لگ بھگ ساری چیزوں کا کھیل یعنی جو بھی چیز آپ کو لینا ہے دینا ہے تو پیسو ہی سے ہوتا ہے تو ناظرین پیسو کی آج کے دور میں لوگ پیسو کی اہمیت زیادہ کر دیے لیکن ناظرین آپ گھبرائیں اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا ٹھیک ہے ناظرین تو آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی آسان بہت ہی پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بس ایک لائن کا ہے ایک لائن اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لینا ہے اور پرس میں جیسے ہی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پرس کبھی بھی پیسو سے کھالی نہیں رہے گا چاہے جتنی بھی خرچ آپ کریں گے چاہے جہاں پر بھی جا کر آپ خرچ کریں گے لیکن کہیں سے نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے گیپ سے مدد کرتا رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہلف کرتا رہے گا جیسے ہی بھی آپ کا ختم ہوگا ختم ہونے سے پہلے آپ کو پیسے آ جائیں گے کہیں سے نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا ٹھیک ہے ناظرین یہ وظیفہ آپ کو سفید کاغذ پر کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں ناظرین کرنا یہ ہے کہ آپ سفید کاغذ لے لیں ٹھیک ہے چھوٹا سا سفید کاغذ لے لیں اور اس کے بعد کلم لے لیں کلم جب پگڑے تو پہلے آپ دروش شریف پڑھے لیں آپ کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیم پڑھے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا ٹھیک ہے جب درودِ ابراہیم پڑھے لیں اور آپ کو ایک گیارہ مرد کا دروش شریف پڑھنا ہے شروع میں لکھنے سے پہلے اور لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو پہلے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر بسم اللہ نہیں لکھ پا رہے ہو تو ساسو چھاسی بھی آپ لکھ کر ساسو چھاسی اور بانوے وہ دونوں لکھ کر اس کے بعد آپ کو یہ آیت قرآن شریف کی لکھنی ہے قرآن شریف کی آیت یہ چھوٹی سی ہے پڑھ کے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور اسی طرح کرنا ہے ناظرین اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لینا اس کو موڑنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ناظرین اس کو موڑنا نہیں ہے کہ ہاں دس مرتبہ ایسے موڑ لیے تو ایسے نہیں کرنا آپ کو جیسے چھوٹا کاغذ میں اٹھی جائے گا اس کے بعد اس کو سیدھا رکھنا ہے سیدھا رکھنا ہے جب اس میں رکھے بھی تبر بھی آپ دوسری پڑھ کر رکھیں رکھ لیں اس کے بعد مرد اپنے پرسوں میں رکھ لیں عورت اپنے پرسوں میں رکھ لیں اور لڑکیا لڑکے جو چاہے اس وظیفے کو کر سکتے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ اس کا پرس کبھی بھی کھالی نہیں ہو سکتا اس کی ہر حاجت ہر خواہش اللہ تبارک و تعالی پورا کرتا رہے گا بہت جلد وہ مالدار اور ایک اچھا انسان بن جائے گا یہ وظیفہ حلال پیسے آئیں گے اس وظیفے کے ذریعہ حرام نہیں آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس وظیفے کو بلکل بھی مس نہ کریں آپ یہ وظیفہ کریں اور اس وظیفے کو کریں اور اپنے پرسوں میں رکھیں اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا ناظرین ہماری بات آپ کو اچھلے گی ہوگی تو کمنٹ پر بتائیں اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اپنے سارے دوستوں کو شیئر کر لیں تاکہ آپ کے دوست بھی اس وظیفے سے خوشحال رہے ناظرین میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں آپ ضرور دیکھا کریں اسلام ایک ذکر آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ